میں نے میں نے نہیں کسی سے عدائی کی میرے سے عدائی کی میں ایک پیج پہ چلتا گیا بیلنس کرتا گیا حالانکہ کئی چیزیں بڑی غلط ہو رہی ہیں باجوا نے میرے کمر میں چاکتا گیا میں نے اینڈ تک میرے ڈی نوٹیفائی کر سکتا گیا تین دبار اس کو خورتا ہے ڈی نوٹیفائی میں نے نہیں ہوتا رہی اور میں نے اس کے بعد بھی کوشش کی پاہ جنرل باجوا سے دو میٹنز کی اس کو آفر دیتا رہا ہے آدمی کو کہ میں نے کہا بات پہ پتا چلتا گیا آپ مانتے ہیں آپ استعمال ہوئے ہیں چھوڑو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے کوئی غلط کہانے کی میں اپنے اونسی پہ کھڑا ہوں جو میرا جو میرا موقف تھا اس ملکے میں رور پر تھا صاف اور شفاف الیکشن کر کے مینڈٹ لے کے رول آف لاؤں کریں جس پہ سروائیول ہے پاکستان انویسپنٹ بھی آنے لگی جب پہ رول آف لاؤں نے اسلام علیکم ناظرین بریکنی نیوز ویدون شرعہ جی کے ایک اور ایم اپیسوڈ میں آپ کا ہو سیدون شرعہ جی آزے خدمت ناظرین ابھی ایک آپ نے سون بایٹ سنا ایک عمران خان صاحب کا ساٹھ ہے جس میں اگر آپ غور سے اس ساٹھ کو دیکھیں تو عمران خان کو سنداز میں فریش نہیں لگ رہے جس طرح عمران خان کانفیڈنٹ ہوتے ہیں عمران خان کی آواز میں ایک گرج ہوتی ہے عمران خان کی آواز کھامتی ہوئی نظر آ رہی ہے عمران خان ڈاؤن ڈاؤن لگ رہے ہیں اور یوں لگ رہا ہے کہ جیسے عمران خان کمل فٹ نہیں ہے جس انداد میں عمران خان کو آپ نے دیکھا ہے آل دو ان کی عمر ستر سال سے زیادہ ہو چکی ہے لیکن وہ بڑے مطلب اغریسیو انداز میں بات کرتے ہیں وہ بڑی ان کی آواز اگر وہ کسی کمرے میں بھی بات کر رہے ہیں ایون وہ چلتے ہوئے بھی صاحبی ان سے کوئی سوال پوچھ لیں تو کھنگرج والی آواز ہوتی ہے لیکن یہاں پہ عمران خان کی اس ویڈیو کو دیکھ کے اسلامباد آئی کوڈ کی یہ ویڈیو ہے مجھے یوں لگا کہ عمران خان صاحب مطلب پوری طرح فٹ نہیں ہے کوئی کمی ہے ضرور عمران خان میں نظر آ رہی اور وہ جس طرح کے الفاظ پیان کر رہے ہیں اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے کنٹینٹ پہ میں بھی آتا ہوں باڈی لینگویج کو ڈسکس کر لیں عمران خان صاحب جو باڈی لینگویج ہے وہ انتائی پور نظر آ رہی ہے جو لگ رہا ہے کہ مطلب جیسے ایک انسان کمی فیل کر رہا ہو کسی چیز کی وہ اس اندار میں تھوڑا لمبا کر کے بات کو کر رہے ہیں آہستہ سے کر رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں کے جو ہلانے کا انداز ہے حرکات و سخنات جیسے باڈی لینگویج میں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ اور آنکھوں کا انداز اور سر کو اعلانہ وہ مجموعی طور پر یہ تاثر دے رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے جس کی وجہ سے عمران خان کی الفاظ ان کی باڈی کی جو مومنٹ ہے وہ آنکھیں وہ چیزیں ساری اکٹھی میچ نہیں کر پا رہی ہے ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ کمی ضرور ہے بارہ یہ میں نے فیل کیا جرہا آپ دیکھئے گا اس ویڈیو کو دوبارہ سٹارٹ سے تنیں جرہا دوبارہ اس کنورسیشن کو جو وہ کر رہے ہیں ہائی کورٹ کے اندر وہ سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عمران خان وہ عمران خان نہیں ہے جو روٹین میں بات کرتے ہیں یا جس انداز میں وہ گفتگو کرتے ہیں یا پھر اسی ہائی کورٹ سے جب وہ سارا پی ار اورنے کے بعد لاہور گئے ہیں اور انہوں نے جا کے لاہور پھر جو گفتگو کی ہے اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے یہ آپ دیکھ لیجئے گا اب آتے آگے کنٹینڈ پہ آتے ہیں عمران خان کیا کہہ رہے ہیں اس ویڈیو میں وہ بات کروں گا اور پھر عمران خان کیسے نہیں بچنے والے کیسے عمران خان نے بہت بڑا اطراف کر لیا ہے اور عمران خان نے اطراف بھی جس جو یہاں سے ہائی کورٹ سے وہ جائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے پاس گئے تھے اگر یہاں پہ ان کا یہ حال ہے جو آپ نے دیکھا ہے بھی میں نے اس کی آواز ہونچی کیا ہے میں نے اس کا جتنا اس کا سن تا ہنڈرڈ سے ٹو ہنڈرڈ کیا ہے کہ آپ کو ذرا سننے میں آسانی ہو تو پھر وہاں جا کے عمران خان کی باڈی لینگویج کیا ہوگی اور کیا وہ کتنے ڈاؤن ڈاؤن ہوں گے تو پہلے بات یہی کرتے ہیں اس کی حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کسی کو بٹریا نہیں کیا میں نے خددار ہی نہیں کی عمران خان صاحب کی ویسے بھی آپ تقریریں دیکھیں ایز وزیر آزم وہ جب کرونا کے دنوں میں آتے تھے لائیو بائی سال جو انہوں نے جدو جائد کی اور پھر دوبارہ جب وہ سڑکوں پہ آئے تو میں مجھے میرا یہ عمران خان صاحب کی کل تقریر کا تقریباً آپ یہ کہیں کہ مخاطب کرنے میں سیونٹی سیونٹی فائی پرسنٹ ہوتا تھا ہے اور آنے والے دنوں میں بھی مجھے تو یوں ہی لگ رہا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں میں نے کوئی بٹریا نہیں کیا مجھے بٹریا کیا گیا ہے کس کی جانب سے مجھ سے غداری کی گئی فوج کی جانب سے میں تو ابھی بھی وہاں پہ کھڑا وہ جو کہتے تھا نا ایک پیج والی بات کر رہے ہیں پیج کیا تھا کہ عمران خان صاحب دوہزار تینتیس تک وزیراعظم رہیں گے یہ پلان تھا نا سارا جنہ فیض اور وہ ساری جو کانیاں تھی اور جو فیف جنریشن بار تھی عمران خان دوہزار تینتیس تک وزیراعظم رہیں گے اور ساتھ وہ ابھی فیض اور پھر آگے جا کے ایک اور صاحب جو ہے وہ آرمی چیپ بنیں گے اور چھے سالہ فیض کو دیا جائے گا چھے سالہ ان کو دیا جائے گا تو وہ پینتیس تک دونوں کو ایک 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 ایکسٹینشن دیں جائے گے اور خان صاحب تینتیس تک اٹھارہ سے تیس تک تیس سے اٹھائی اور اٹھائی سے تینتیس تک تو میں تو اس میں گائم ہوں وہ کہہ رہے ہیں ان اتر ورڈ کہ میں تو اس کے ساتھ ہوں وہ جو ایک ہمارا سارا سلسلہ تھا مجھے بٹھرے کیا گیا انہوں نے کہا کہ اگر میں نے بٹھرے کرنا ہوتا تو میں تو جنب بھاجوہ کو اٹھا دیتا تین موقع تھے میں تو ڈینوٹی فائن کر دیتا میں نے ڈینوٹی فائن نہیں کیا میں نے تو ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کیا میں تو بڑا دون پیتا بچہ تھا مجھے تو کوئی میں تو بلکل جیسے وہ کہتے رہے ساتھ چلتا رہا یہ تو انہوں نے میرے سخت داری کی یعنی پہلے خان صاحب یہ میر جعفر میر صادق وہ ساری کانیاں ٹیپ کو سلطان والی سنا کے اور اب یہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی میں دو بار جنب بھاجوہ سے ملا جب میرے ساتھ یہ کیا جا رہا تھا میں پھر بھی جنب بھاجوہ سے ملا کہ ملا توسی تو جنب بھاجوہ نے ایکسٹینشن دے رہے تھے چکر بھی تھی اب آپ یہ پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں تو خان صاحب جناب اور وہ آخر میں کہہ رہے ہیں کہ میں نئے آرمی شیف سے بات کرنا چاہتا ہوں اور اس سے قبل جو ان کی میڈیا گفتگو ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں آرمی شیف مجھ سے بات نہیں کر رہے میڈیا نے کہا جی آپ شباز شریف سے کیوں نہیں بات کر رہے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے آسیوری زرداری نے کہا ہے چارٹڈ آف ڈیموکریسی نہیں نہیں میں آرمی شیف سے بات کروں گا خود ہی کچھ دن پہلے فرما رہے تھے موضوع کہ اپوزیشن لیڈر کا کیا کہا میں آرمی شیف سے بات کرنا میں اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے میں کبھی بھی نہ کرتا ہوں اور آج وہ اس بات پہ جو ہے وہ سینہ کو بھی کہا رہے ہیں اس بات کے غم میں ہے کہ چیف آف آرمی سٹاپ عمران خان صاحب سے بات نہیں کر رہے وہ کہتا ہے میں آپ اپوزیشن سے یہ کیسی آپ جمہوریت چاہتے ہیں یہ کیسا آپ رول آب لا چاہتے ہیں وہ سٹینڈ پہ قائم رہے نا اب پھر ترلے کیوں مار رہے ہیں کہ بائیس گریڈ کا افسر آپ سے ملاقاتے کریں نہیں بائیس گریڈ کا افسر آپ آرمی شیف کو بائیس گریڈ کا افسر کہتے تھے اب جناب آپ کہتے ہیں کہ سب سے باورفل ہے جو کچھ گو کروا رہے تھے تو کسی ایک سٹینڈ پہ تو قائم رہے نا خان صاحب چھبی سال کی آپ کی جو سیاست ہے وہ کوئی ایسا ٹائم نہیں آیا کہ آپ نے ایک بات پہ کر کے پھر یو ٹر نہ لی اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یو ٹر تو لینا چاہیے بطور وزیراعظم آپ کہتے تھے کہ یہ میری فون کالے ٹیپ کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے میں کوئی کرپشن کرتا ہوں اور اب آپ کہتے ہیں کہ ان کو حق کس نے دیا فون کالے ٹیپ کرتے ہیں یہ مطلب بطور وزیراعظم آپ یہ کہتے تھے کہ میرے دور میں نیب نے اتنے پیسے جو ہیں وہ لوگوں سے نکالے ہیں اور اتنے ہماری یہ کامیابی ہے دوہزار اٹھارہ تک سولہ سالوں میں کتنے کیے اور پھر آپ بتاتے تھے دوہزار اٹھارہ کے بعد کہ تین سالوں میں دوہزار اکیس میں آپ بتاتے تھے تین سالوں میں اتنے خرب کیے ہیں اب تک اتنے خرب کیے تھے پہلے اتنے عرب تھے اب اتنے عرب یہ آپ ہمیں کانویاں سناتے تھے اور بعد میں آپ کہتے ہیں کہ جناب میرے کبزے میں ہی نہیں تھا آپ کی کبزے میں نہیں تھا تو ہمیں کامیابی کریڈل کیسے لے لیا آپ کی ویڈیوز موجود ہیں تو یوں ٹرن لینا تو آپ کا روٹین کا گام ہے وہ تو آپ لیتے رہتے ہیں تو یہ میں نے کہا ذرا یہ آپ کو یہ کلپ دکانا ضروری تھا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ عمران خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں عمران خان صاحب ایک ہی چیز سوچ رہے ہیں کہ مائن میرنہ راضی ہو جائے فوج میرے ساتھ راضی ہو جائے فوج ہے تو میں اقتدار میں آ جاؤں ہوں گا اس کے لیے یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ میرے ورکر ہی نہیں تھے اس کے لیے کہتے ہیں کہ وہ رہنما اور ورکروں کا اپنا فیصلہ تھا میرا اس میں کوئی کردار نہیں لیکن چاہتے ہی ہیں اچھا یہ پہلا جیسے ہو جائے آپ ذرا سنیں تھانا رمنا میں مقدمہ ہے خان صاحب کے خلاف اور اس پہ خان صاحب کو جائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے ساتھ نے پیش ہونا پڑا اسلامبار میں چار گھنٹے خان صاحب رہے اور خان صاحب نے ان چار گھنٹوں میں اپنے خلاف جو ان کے خلاف کیس تھا اس کا اقرار جرم فرما لیا ہے اب آپ پوچھیں گے کیسے اقرار جرم فرما لیا ہے تو آپ کو بتاتا ہوں خان صاحب ایک تو رمضانی صاحب نے بتایا میں نے اپنے فیس بک اکانگ میں بھی لکھا تھا کہ خان صاحب بار بار ان چار گھنٹوں میں پانی مانگتے رہے جوس مانگتے رہے جو ویڈیو آپ نے دیکھیا یہ آئی ووٹ کیوں سے پہلے ہے تو جب یہاں یہ آلت ہی تو آگے کیا آلت ہوئی ہوگی وہ ویڈیو سامنے آئی گی جو ساتھ ریکارڈ ہوئی ہوگی لازمی بات ہے ان کی سٹیٹمنٹ ریٹن بھی اور ویڈیو بھی ریکارڈن موجود ہوگی تو وہ خان صاحب جی پانی مانگ مانگ کے سب سے پہلے ان سے پوچھا گیا کہ یہ ویڈیو ہم آپ کو دکھاتے ہیں انہیں کچھ ویڈیو دو تین دکھائی گی یہ ویڈیو آپ کی ہیں اس کے بعد انہیں کہا گیا کہ اس ویڈیو میں جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں ان صاحب کو آپ قبول کرتے ہیں یعنی اس میں کوئی ایڈیٹنگ تو نہیں ہے انہوں نے کہا نہیں کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہے اس کے اب اب مطلب یہ ہی سٹائل تھا نا مطلب خان صاحب الکا الکا مور رہے تھے تو پھر کہا گیا کہ خان صاحب آپ نے فوج کے ایک الاف سر پہ الزام لگایا اپنے قتل کا خان کا جی لگایا اس وہ جو درٹی ایری آپ کہتے تھے آپ کس سے کہتے تھے خان صاحب نے جرنرل فیسر نصیر کا نام لیا ہے یہ خان صاحب نے نام لیا ہے ہمارے زدائے نے بتایا وہاں پہ جائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے ساتھ انہوں نے کوئی ٹریکٹر آپ کو کال کی تھی کوئی دھمکی شمکی دیتی کال کی تھی کہ میں تنو نہیں چھوڑا گا کوئی بندہ گلے ہو بے کہ میں تنو نہیں چھوڑا گا کہتے ہیں نہیں نہیں کوئی ٹریکٹ کال مجھو انہوں نے نہیں کی دھمکی انہوں نے مجھے نہیں دی میں کیا کوئی لیٹر شیٹر کوئی میسیج کوئی آپ کے پاس ثبوت کہ آپ کو ایک حساس ترین ادارے کے آلہ افسر کی جانب سے قتل کا دھمکی دے گئی قتل کی کوئی ثبوت مرلہ وہ باڈی لیگوی جا آپ نے پہلے دیکھی ہویا ہے میں نے ویڈیو چلائیے نہیں نہیں ایسے مجھے مجھے بتایا گیا کچھ لوگوں کی جانب سے کچھ لوگوں نے مجھے بتایا تھا اور میں نے کہا کہ یہ آپ نے جو کچھ کہا ہے یہ آپ نے لکھا ہے یہ آپ دیکھ لیں اس پر سائن کر دیں خان صاحب کو کسی چیز کی اتنی جلدی تھی تو ہم پڑھے ہیں انہوں نے جلدی جلدی سائن کریں اب یہ خان صاحب مان رہے ہیں یہ کیسے ہوئے پرابیو گنڈا اس حد تک گیا ہے کہ جنرل فیصل نصیر کے گھر بھی اسلامباد میں نو مہی کو حملہ کرنے کی کوشش کی وہ بگوڑا آدھر راجہ وہ اس کے ساتھ ایک اور بگوڑا جو ہے آدھر میدی اور ایک اور بگوڑا بھی شامل ہو چکا ہے ان میں وہ مل کے جنرل فیصل نصیر کے گھر کا پتہ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ وہ ہے وہاں جائیں خان صاحب آپ نے تو ایک اہلا آرمی افسر کے خلاف اتنی بڑی مطلب آپ نے جناب کمپین چلائی اور آپ آپ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی میرے پاس ثبوت نہیں ہے آپ نے پہلے پینٹیس پینچر والی یہی بات کی تھی اور آخر میں آپ نے کہا سیمسن اور سیمسن کو مرتضا پہویا نے بتایا اور اس نے اس کو بتایا اور اس نے وہاں سے سنی اور اس نے مجھے بتایا صاحب آپ کیسے اس ریاست کے ساتھ کھیل سکتے ہیں آپ ریاست کے ساتھ کھیلے ہیں آپ اس ریاست کے اداروں کے ساتھ کھیلے ہیں اب ایک آنہ افسر کی فیملی اور اس کی سکوٹی کو آن سٹیک لگایا ہے اور آخر میں آپ کہتے ہیں کہ آپ جس ڈنٹی ہیری کو ذمہ دار کرا دے رہے تھے کہ وہ مجھے قتل کروانا چاہتے ہیں جس کے خلاف آپ اپیار کروانا چاہتے تھے وہ جناب کہ میرے پہ حملہ ہو گیا ہے اور پھر آپ کہتے تھے اس نامباد میں بھی مجھ پہ حملہ کروانا چاہتے تھے تو وہ بھائی وزیرہ آباد والی اف آئی آر جس پہ کروانا چاہتے تھے اس کا کوئی ثبوت ہی آپ کے پاس نہیں ہے آپ سے پوچھا گیا ہے کوئی ثبوت اب اگر آپ ثبوت دیتے تو شاید ہے ثبوت اگر کوئی ہوتا تو ان کو طلب کیا جاتا نا آپ کے ثبوت کی بریاد پہ جی آئی ٹی بنی اس لیے تھی تو آپ نے الزام لگا دیا آپ نے کہا کہ وہ مجھے مروانا چاہتا ہے پھر آپ کبھی کہتے ہیں میں نے ویڈیو ریکارڈنگ کروا دیا میں نے ان تین لوگوں کی نام بتا دیا اور پھر آپ ڈریکٹلی طور پر جنرل فیصل کے بارے میں یہ بات لے کرتا ہے اور جب ثبوت دینے کی باری آئی آپ بھاگے ہیں تو خان صاحب قانون تو آپ کے طور میں منظور ہوا تھا کہ باق فوج کو بے وجہ برنام کرنے والے کی کتنی سزا ہو یاد ہے نا تو اب وہ آپ ہم تو ویسے اس وقت اس کا کسی کو بھی بے وجہ برنام نہیں کرنا چاہیے پاک فوج کو بھی نہیں کرنا چاہیے لیکن ہم سپیہ سے بھی کچھ قانون کے حق میں نہیں تھے لیکن آپ ہمارے سینے پر مونگ ڈال کے آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ سزا کے علاوہ پاک فوج کے طرح ہم سب کرتے ہیں یہ کوئی ایسا قانون بنانے کی ضرورت نہیں آپ نے وہ قانون بنایا تھا آپ پھکتے اس قانون آپ کے پاس کوئی کسی کی ضم کا پروف ہی نہیں ہے آپ کہتے ہیں میڈیا جھوٹی خبریں چلاتا ہے آپ کا فواد چودری اس وقت جو بیٹھو ہوتا تھا وہ جوزا کہ ہمیں لانتان کرتا تھا کہ جی میڈیا جھوٹی خبریں چلاتا ہے میڈیا جھوٹ بولتا ہے خان صاحب سب سے بڑا میں نے اس وقت بھی کہا تھا جھوٹ سب سے زیادہ آپ کے ترجمان بولتے ہیں اور سارے ترجمان جتنا مل کے جھوٹ بولتے ہیں خان صاحب اکیلے آپ اتنا جھوٹ بولتے ہیں کیسے یہ سب سے بڑی مثال ہے پینتیس پائنچار والی تو پرانی ہو گئی تھی نا آپ نے کہا میرا سیاسی بیان تھا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں آپ نے جنرل فیصل نصیر کو بدنام کیا آپ نے ہر جگہ پہ جنرل فیصل نصیر کا نام لیا آپ نے اپنے قاتلانہ حملوں کا ذمہ دار جنرل فیصل نصیر کو ٹھہرایا اور جب جی آئی ٹی نے آپ سے پوچھا کہ انہوں نے کوئی ڈریکٹ الزام لے آپ کو کوئی دنکی دی کوئی انڈریک دی کوئی آپ کے پاس ثبوت ہے کوئی آگے آپ نے کہا کوئی ثبوت نہیں ہے اس طرح خان صاحب نہیں ہوتا ہے اپنے فائدے کے لیے آپ کسی کیوں میں پہلے کہہ رہا تھا کسی کی فیملی کی ذات آن سٹیک لگا دے کسی کی فیملی کی سکورٹی آن سٹیک لگا دے پوری ریاست کو آن سٹیک لگا دے ریاست کے سب سے اہم ترین ادارے کو پرنام کرنا شروع کرتے صرف اس لیے کہ آپ کو اقتدار چاہیے صرف اس لیے کہ آپ کسی ایک افسر کو پریش رائز کرنا چاہتے تھے صرف اس لیے کہ آپ ان کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتے تھے صرف اس لیے کہ ڈی جی آئی نے پریس کانفرنس میں بقاعدہ طور پر یہ بتایا تھا کہ عمران خان اگر ہمیں غدار کہہ رہا ہے ہمیں جو ہے وہ میر جاپر میر صادق کہا جا رہا ہے تو وہ اس وجہ سے نہیں کہا جا رہا کہ ہم کوئی آئین سے باہر جا رہے ہیں ہم کوئی غداری کے مرتقب ہو رہے ہیں بلکہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کا ساتھ یار آئین اقدامات میں نہیں دے رہے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم آئین سے آٹکے کسی کا ساتھ دے اس لیے ہمیں غدار کہا جا رہا ہے ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنے رول جو ہمارا رول ہے اس میں رہ گئے اور پھر ہمیں غدار کہا جا رہا ہے تو آج اس کی آقلی بھی کھل گئی کہ خان صاحب آپ جن کو غدار کہہ رہے تھے جس کو آپ اپنے قتل جیسا سنگین الزام جس میں لگا رہے تھے وہ شخص کے خلاف آپ کے پاس ایک ثبوت تک نہیں ہے تو یہ ہی ہوتا ہے مطلب وہ کہتے ہیں اور نیچے والے وہ پہلے بھی باتیں مان گئے تھے جو خان کا کلٹ ہے نا کلٹ پہلے بھی مان گیا تھا خان صحیح کہہ رہا ہے وہ مروانہ چاہتے ہیں کلٹ اب بھی مان رہا ہے کہ خان صحیح کہہ رہا ہے ثبوت نہیں یہ تکیو ہو گیا خان نے کیسے دست جاتا خان نے کہا دیتا یہ ہے جی ساری سٹوری میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ اب تک کے لئے اتنی آپ نے وہ سیدہ راہن شراجی کو دیجئے جاتا اللہ لکھے